نیوز کی پاٹشالہ میں آپ سبی کا بہت سواگت میں ہوں سوشان سنہا یہ وہ پاٹشالہ جہاں سب کی کلاس لگتی ہے اور روز کی طرح پاٹشالہ میں کیا کیا لے کر آیا ہوں پہلے وہ بتا دیتا ہوں تردان منتری موڈی کا وہ دیوالی گفت جو دنیا میں کوئی نہ دے سکا سکتا ہے آپ کو بھی دیوالی پر گفت ملی ہو لیکن دیش کے لیے پی ایم موڈی دیوالی کا وہ گفت لے کر آیا ہے جو دنیا میں کوئی دیش نہ دے سکا اپنے لوگوں کو آج اس کے بارے میں بتاؤں گا پی ایم موڈی سے سیکھ لیتے تو آج کیجریوال اس حال میں نہ ہوتے کیوں یہ کہہ رہا ہوں یہ بھی بتاؤں دیوالی پر پردوشن کا رونا رونے والوں کی فیکٹ کے ساتھ کلاس لگے گی اور کیا ناکامی چھپانے کے لیے ہندو ویروہ دی ہونے کو بھی تیار ہیں کیجریوال سب سے پہلے اسی کا چپٹر ہوگا پھر بات ہوگی کہ اسرائیل کے خلاف بھارت کا ووٹ پی ایم موڈی نے ایسا کیوں کیا موڈی نے نہ دوستی چنی نہ مسلمان دیکھا پھر ایسا فیصلہ کیوں ہوا آج اس کے بارے میں آپ کو سمجھاؤں گا دنیا کا سب سے مہنگا اور شاہی پلین اندر سے کیسے دکھتا ہے آج اس کی تصویریں میں آپ کو دکھاؤں گا وہ پلین جس کے پنک میں بیٹھ کر بھی آپ اڑھ سکتے ہیں وہ پلین بھی دکھاؤں گا اور پھر بات ہوگی سرنگ میں فسے چالیس مزدور اور سب سے بڑے ریسکیو آپریشن کی ٹینل میں فسے چالیس مزدوروں تک مدد پہلے پہنچائے گی یا موت پہلے پہنچے گی آج اس کے بارے میں آپ کو ایک ایک جانکاری دوں اور آخر میں قصہ انسونا اچانک کھمبے پر کیوں چڑ گئے تھے نریندر موڈی آج یہ انسونا قصہ آپ کے لئے لے کر آیا لیکن سب سے پہلے دن بر کی بڑی خبروں کا ریویشن بھارت نے خالستانی آتنکیوں کے سمرتن کو لے کر یونائٹڈ نیشن میں کینیڈا کو جم کر پھٹکار لگا بھارت نے یو این اے چار سی کی بیٹک میں کہا کینیڈا ابھی وقتی کی آزادی کا درپیوک کر رہا ہے بھائی نافرت پھلانے والوں پر ایکشن لینا چاہیے اس کو بھارت نے یو این کے منچ سے ایسے وقت میں کینیڈا کو پھٹکار لگائی ہے جب کینیڈا کے پی ایم ٹروڈو نے ایک بار پھر بھارت پر اور انتراشرے کانونوں کے اولنگن کا آروپ لگایا آگرہ میں ایک ہٹل ہے ہوم سٹے جس میں مہلا کرمچاری سے گینگ ریپ کا ماملہ سامنے آیا ہے گینگ ریپ کی پیڑیتا کا ویڈیو بھی سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے جس میں وہ گڑ گڑاتے ہوئے رو رو کر بچانے کے لیے لوگوں سے گوہار بھی لگا رہی ہے موقع پر پولیس پہنچی اور ایک مہلا اور چار آروپیوں کو اس نے گرفتار کر لیا مافیا اتیق کی بے نامی سمپتھی کو بیچنے اور گواہی دینے والے یوپی پولیس کی رڈار پر ہیں پولیس ایسے لوگوں کے بیان درج کرنے کی اب تیاری کر رہا ہے لکھناؤں مہانگر کالنی میں پولیس کو اتیق کی ایسی ہے پروپٹی کے بارے میں پتہ چلا جو اتیق کے نام پر نہیں ہے لیکن چاہ بھی اتیق کے گرگوں کے پاس ہے کرناٹا کے اڈوپی میں ایک دو نہیں بلکہ سمندر کنارے کھڑی آٹھ ناؤں دیکھتے ہی دیکھتے ہیں جلوٹ کچھ ہی دیر میں ناؤںیں جل کر خاک ہو گئیں ناؤں میں آگ لگتے ہیں علاقے میں افراد تفریح مچ گئی لوگوں نے آگ پر خابو پانے کے لیے پانی کی بہنچار شروع کی پائر بریگیٹ کی گاڑیاں موقع پر پہنچی لیکن آگ کو خابو میں نہیں کیا جا سکا ریل جو آج کل انسٹا فیس بوک یوٹیوب پہ ریلز بناتے ہیں لوگ اس کے چکر میں لوگ اپنی زندگی کیسے داؤں پہ لگاتے ہیں اس کا ایک اور ویڈیو آیا خطرناک ریل بنانا اگر آپ کو بھی پسند ہے تو ذرا سابدھان ہو جائیے اور اس ویڈیو کو دیکھیں ایک لڑکا ریلوے ٹریک کے بغل میں چل رہا ہے دوسرا لڑکا دور کھڑا ہو کر اس کا ریل بنا رہا ہے پیچھے سے ٹرین آتے ہیں دیکھیں اس کو کیسے ٹکر یہ کونسا ریل بنانے کا جنون ہے مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا ہے اس لئے تھوڑا بچ کے رہیے اور اس طرح کا ریل نہ بنائیے بھائی یوروپیہ دیش سپین میں لاکھوں لوگ سڑکوں پر اتر آئیں یہ لوگ جم کر سرکار کے خلاف ویروت پردرشن اور ناربازی کر رہے ہیں تصویریں سپین کی رازانی میڈریٹ کی ہیں جہاں ویروت پردرشن تھمنے کا نام نہیں لینا دراصل سپین میں لوگ ستہ میں بنے رہنے کے لیے کاروہاک پی ایم پیڈرو سانچیز نے اس کی پیشکش کی ہے اس سمجھوتے سے لوگ بھڑک گئے دن بھر کے ریویزن کے بعد اب پہلی کلاس اور اس میں پی ایم موڈی کا وہ دیوالی گفت جو دنیا میں کوئی دیش نہ دے سکتے پی ایم موڈی سے سیکھ لیتے تو آج کیج ریوال اس سال میں نہ ہوتے دیوالی پر پردرشن کا رونا رونے والوں کی پیکٹ کے ساتھ کلاس لگاؤں گا اور ناکامی چھپانے کے لیے کیا ہندو ویروڈی ہونے کو بھی تیار ہیں کیج ریوال سب سے پہلے اس کا چاہتے دیوالی پر پردان منتری موڈی نے دیش کو ایک ایسا گفت دیا جو دنیا کا کوئی نیتا اپنے دیش کو نہ دے سکا اور اس گفت کے بارے میں ابھی میں آپ کو تھوڑی دیر میں بتاؤں گا تو آپ بھی اندر سے خوشی محسوس کریں گے لیکن اس پہ پہلے آپ کو بتاؤں گا کیسے اروند کیج ریوال نے اپنی ناکامی چھپانے کے لیے دیوالی پر وہ بھاری بھول کر دی جو بھول ان کا سیاسی دیوالا بھی نکال سکتے اس معاملے میں اروند کیج ریوال نریندر موڈی سے سیکھ لے سکتے تھے کیونکہ آپ دیکھئے کہ دیوالی تو سب نے منائی نریندر موڈی نے بھی منائی وپکش نے بھی منائی اروند کیج ریوال نے بھی منائی لیکن فرق زمین آسمان کا دیکھتا ہے ایک دیوالی نریندر موڈی کی ہے اس میں وہ بورڈر پر جاتے ہیں جوانوں سے ملتے ہیں جوانوں کے ساتھ دیوالی مناتے ہیں یہ وہ جوان ہے جو پریوار کے ساتھ دیوالی نہیں منا پاتے کیونکہ انہیں دیش کی سرکشہ کرنی ہوتی ہے لیکن دیش کا پردان منتری جب ان کے بیچ پہنچ جاتا ہے تو سوچئے دیش کی سینہ کو کیسا فیل ہوتا ہوگا کہ ہمارا حوصلہ بڑھانے کے لیے ہم پریوار سے دور ہیں تو ہمارا پردان منتری ہمارے بیچ آ کر کھڑا ہو گیا اور ایک طرف میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کیسے سینہ میں بھی پھوٹ ڈالنے کا پریاس کر رہی ہے وپکش کے کچھ نیتا کس طرح سے جو اگری ویر کو لے کر بھرام اور جھوٹ پھیلا گیا تو میں نے اس پر کلاس لگائی تھی آپ کو بتایا تھا تیوہاروں میں سینک بورڈر پر اکیلے نہیں ہیں تیوہار کی خوشیاں باٹنے خود دیش کا پردان منتری ان کے بیچ آیا ہے یہ جوانوں کے لیے ایک طرح کا گفٹ ہی ہے ان کا حوصلہ بڑھانے والا ہے لیکن دیش کو جو گفٹ دیا ہے اس کے بارے میں ابھی آگے بتاؤں گا سکھ سمریدی سرکشہ انہی کی کامنا کا سب سے بڑا تیوہار تو ہے دیوالی اور دیش کو سکھ سمریدی اور سرکشہ دینے میں پی اے موڈی اپنا سنکلپ ہر سال اسی طرح سے سامنے رکھتے ہیں لیکن آپ دیکھئے کہ ایک دیوالی وپکش کی بھی ہے جس میں سارا پردوشن پٹھا کے جلانے پر ہی دیکھتا ہے جیسے پٹھا کے نہ جلائے گئے ہوتے تو پردوشن نہ ہوتا مضب آپ مجھے سمجھ میں نہیں آتا ان لوگوں کی پرابلم کیا ہے سارا گیان ہولی اور دیوالی جیسے ہندو تیوہاروں پر ہی ان لوگوں کا نکلتا ہے ہولی جیسے اور پانی برباد ہو رہا ہے اور دنیا میں پانی ختم ہو رہا ہے اس کے بعد دلی میں لوگوں کو ساف پانی مل رہا ہے نہیں مل رہا ہے ٹینکر سے پانی کیوں لینا پڑ رہا ہے اس کی کسی کو چنتہ ہوگی یا نہیں ہوگی مجھے نہیں پتا لیکن ہولی آتے چھاتی پیٹنے لگیں ایسا لگ رہا ہے دنیا میں سارا پانی ختم ہو جائے گا ہولی کے دن ہی ختم ہو جائے گا اسی طرح دیوالی آئے گی اور پٹھاکوں سے پردوشن ہو گیا دن میں ایک دن دیوالی میں اگر پٹھاکیں پھوٹ جائیں گے تو یہ لوگ آئے آئے کرنے لگتے ہیں اور اس کے بعد ان کا جمعہ ختم ہو جاتا ہے پٹھاکیں جلانے سے روکا نہیں گیا اس لئے سارا پردوشن پٹھاکوں سے پھیل گیا یہ سب بولا جانے لگا ہے دلی میں اروند کیج ریبال کے لوگ کل سے یہی کہہ رہے ہیں دلی کے پریعاورن منتری کو سننی جے کہ کیسے انہیں پردوشن پر دیوالی کے پٹھاکوں کا وہی پرانا بہانہ یاد آگیا دلی کے پریعاورن منتری گوپال رائے نے ایک پریس کانفرنس کر کے آروپ لگا دیا کہ دو تین دن سے دلی میں پردوشن کی ستتی میں صدار تھا لیکن کل جانبوچ کر پٹھاکے پھوٹ کر دلی میں پردوشن کا ستر بڑھا دیا گیا دلی کے منتری نے اس کے لئے بی جے پی نیتاؤں کو ذمہ دار رہا ہے ایک بار سنیے گوپال رائے کو پھر میں ذرا فیکٹ کے ساتھ بتاتا ہوں کہ سچا ہی کہاں جا رہی ہے پچھلے تین دنوں سے بارس ہونے کے بعد ہوا کی گتی تیج ہوئی تھی اور اس کی وجہ سے جو پچھلے آٹھ دس دنوں سے دلی میں پردوشن کے کن جو اسٹوریج ہو گئے تھے وہ ڈسپرس ہوئے اور کل ہم سب نے یہ نوٹ کیا اور یہ مانیٹر بھی کیا گیا کہ دلی کے اندر پردوشن کا جو اسٹر ہے وہ دو سو پندرہ سے بیس تک پہنچ گیا تھا لیکن جس طرح سے رات میں ٹارگیٹڈ طریقے سے الگ الگ جگہوں پر دلی، یوپی اور ہریانڈا میں پٹا کے جلانے کی گھٹنائیں ہوئیں اسے پردوشن کا آستر آج پھر بڑھتے بڑھتے تین سو پندرہ بیس تک پہنچ گیا لیکن بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتا جس طرح سے پٹا کے جلانے کیلئے اکساتے رہے اس کا پریڈام آج دو سو پندرہ سے بڑھ کر کے آج تین سو پندرہ سے زیادہ پردوشن کا آستر ہو گیا ایک رات کے اندر بوس مجھے نہ کبھی ان لوگوں کا حساب سمجھ میں نہیں آتا قسم سے کہہ رہا ہوں ایک دم سمجھ میں نہیں آتا کہہ رہے ہیں ٹارگیٹڈ پٹا کے پھوڑے گئے بوس ان لوگوں کو ہر چیز میں سازش دیکھتی ہے ایرون کیجریوال کو جیل میں ڈال دیں گے جیل میں ان کے ساتھ کچھ بڑا پلان کر رہے ہیں ہر چیز میں سازش اب ہندو پٹا کے پھوڑ دیا تو اس میں بھی بی جے پی کے کہنے پر اتنے پٹا کے پھوڑ گئے بوس دلی میں بی جے پی کہہ رہی ہے کہ آپ آدمی پارٹی کو ووٹ نہ دو آپ کو سٹھ 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 آ جاتی ہے اگر دلی میں اتنے ہی لوگ بی جے پی کی سن رہے ہیں کہ آپ کے خلاف سازش کرنے پر آگے پٹا کے پھوڑنے پر تو آپ کی تو سٹھیں گھڑ کے پچیس ہو جانی چاہیے اور اتنے ہی نہیں دلی نہیں کر رہے ہیں مطلب ہندو کا کوئی کام نہیں بچا ہے اس کا بس یہی کام بچا ہے کہ ہم کیجریوال جی کے راجے میں دلی میں دھوہاں بھیجنے کے لیے پٹا کے پھوڑ دیتے ہیں ارے کیا بوس کسٹو مطلب دلی کے پریابران منتری کہنا ہے کہ جو اے کیو آئی ائر کالٹی انڈیکس دو سو پندرہ تھا وہ تین سو پندرہ پہنچ گیا ارے بوس پہلے تو تین دن میں دلی کی ہوا میں جو صدار ہوا وہ آپ کی وجہ سے نہیں ہوا وہ بارش کی وجہ سے ہوا پہلے تو وہ بتائیے کہ آپ کیوں نہیں کر پائیں اس کے بعد دلی سرکار نے اس میں کوئی چمتکار تو کیا نہیں دوسری بات یہ کہ دو سو پندرہ کا ایک یو آئی بھی کوئی بہت اچھا نہیں تھا ایک یو آئی جو ہے دو سو پندرہ والا بھی وہ خراب کی کیٹیگری میں ہی آتا ہے مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو سڑا ہوا کھانا رکھا ہوا تھا اس میں مکھی آ کر گر گئی ارے بوس پہلے کھانا سڑا ہوا تھا وہ دیے کیوں یہ تو بتائیے اس لیے یہ کہنا کہ دیوالی سے پہلے ایک یو آئی دو سو پندرہ تھا جو دیوالی میں پٹا کے پھوڑنے سے بگڑ گیا یہ فیکچولی صحیح نہیں لگتا ٹھیک ہے پردوشن بڑا ہوگا لیکن سب دیوالی کی وجہ سے نہیں ہے دیوالی کے کیجریوال جی کے منتری تو اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں جیسے ایک کہاوت ہوتی ہے نا ساتھ خون ماف والی یعنی کسی کے ساتھ خون بھی ماف ہے یعنی پردوشن کسی بھی طرح سے پھیلے کوئی دکت نہیں ہے پٹاکوں سے نہیں پھیل جانا چاہیے پٹاکوں سے اگر پردوشن پھیل گیا تو بھائی ساہب اس کے بعد تو کانڈ ہو جائے دیوالی پر یہ سارا گیان نکال دینے والوں کے لگے ہاتھ یہ بھی بتا دینا چاہتا ہوں کہ دیوالی تو ایک دن منتری باقی کے دن دلی کی ہوا کتنی خراب رہتی اور کیوں رہتی ہے اس کے لیے کیا دیوالی ذمہ دار ہے اور مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ یہ سب باتیں اسی کروڑ سو کروڑ ہندووں کے دیش میں اس طرح کی باتیں بتانی پڑتی ہیں کہ بہت کیا چل رہا ہے ایک دن ایک دن آپ دیوالی منا لیجے ان لوگوں کے پتہ نہیں چھاتی پر ساپ لوٹنے لگتا ہے ایک یو آئی ایئر کالیٹی انڈیکس دیوالی کے دن دیوالی کے دن کے اگلے دن ایک کام کیجئے دیوالی کے اگلے دن کتنا ایک یو آئی رہا یعنی آج کے دن کتنا ایک یو آئی رہا درج ہوا 322 ایک یو آئی خراب ہے لیکن 30 اکٹوبر کو کتنا تھا 30 اکٹوبر کو کوئی دیوالی نہیں تھی 30 اکٹوبر کو ایک یو آئی تھا 347 تب بہت تب کون جمعہ دار تھا تب تو ٹارگیٹنگ پٹا کے نہیں پھوڑے جا رہے تھے ایک تیس اکٹوبر کو کتنا تھا 369 یہ اس سے بھی زیادہ ہے دونوں ایک نوامبر ڈلی کا ائر کالٹی انڈیکس تھا 364 تب بہت کون سے پٹا کے پوٹ رہے تھے دو نوامبر دو نوامبر کو ائر کالٹی انڈیکس ڈلی کا تھا 392 400 کے قریب پہنچا ہوا تھا تین نوامبر تین نوامبر کو 400 پار کر چکا تھا 468 ہو چکا تھا تو آپ بتائیے نا بہت کہ دیوالی کے پٹا کے کا 322 دیکھ رہا ہے اور اس کے پہلے یہ اتنے سارے 300-400 میں پہنچے ہوئے ہیں 30 اکٹوبر سے 3 نوامبر کی بھیج تو کوئی دیوالی نہیں تھی کوئی پٹا کے نہیں پوٹ رہے تھے تب بھی تو ڈلی کی ہوا خراب تھی بہت ہر چیز میں سازش ہر بار ہر سال یہی تماشا کہ دیوالی میں پٹا کے پھوڑ کے ہندو نے جیسے کتنا بڑا پاپ کر دیا ڈلی میں سال اور تاریخ بدل جاتی ہے لیکن پردوشن کم نہیں ہوتا ہاں کچھ بدلتا ہے تو پردوشن سے جوڑے بہانے بدل جاتے ہیں ابھی کوٹ نے ان لوگوں سے پھٹکار لگائی کہ 6 سال میں آپ کوئی کام نہیں کر پا اپنے اس سے کا کام کریے نہیں لیکن ہندو جو ہے وہ پٹا کے نہ پھوڑے ہندو جو ہے وہ ہولی نہ منائے پانی بچائے پردوشن جو ہے اس کو کم کرے ساری جمعیداری ہندو کیے ایک دن میں باقی 364 دن دیش میں کچھ ہوتا رہے ان لوگوں کو فرق نہیں پڑتا اگر آپ دیکھئے سال 2017 میں اربین کیجریوال نے دلی کے پردوشن کے لیے ہریانہ اور پنجاب کو ذمہ دار ٹھا رہا ہے کہا کہ اگر ان دونوں راجیوں میں پردوشن کم ہو تو دلی آسانی سے سانس لے سکتی کیونکہ تب پنجاب میں ان کی سرکار نہیں تھی سال 2018 میں اربین کیجریوال نے کہا کہ کیجریوال نے سرکار ہریانہ اور پنجاب کی بجے دلی کا پردوشن بڑھ رہا ہے سال 2019 میں بھی اربین کیجریوال نے ہریانہ اور پنجاب کو دوشی ٹھا رہا ہے اور دلی کے چھاتروں سے کہا کہ وہ پنجاب اور ہریانہ کے سی ایم کو لٹر لکھیں تاکہ وہ کسانوں کو پرالی جلانے سے روک ہیں سال 2020 اور 21 تک کرونا میں ہی نکل گئے سال 2022 میں جب پنجاب میں آم آدمی پارٹی کی سرکار بن گئی تو اربین کیجریوال نے مانا کہ پنجاب میں جو پرالی جل رہی ہے وہ دلی میں پردوشن کا ایک بڑا کارن ہے اور یہ بھی وعدہ کیا کہ وہ اگلے سال تک اس کا سمدھان نکال لے کہاں ہے سمدھان اب سال 2023 چل رہا ہے اور اربین کیجریوال نے پچھلے سال جو وعدہ کیا تھا اس کی ڈیڈ لائن بھی پوری ہو چکے اس لئے اب بہت صفائی سے آم آدمی پارٹی نے دلی میں پردوشن کی بجائی بدل دی اس سال بھی اب تک پردوشن پر دلی سرکار کے بہانے بدلتے جا رہے ہیں پہلے کہاں کہ موسم ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے ہوا نہیں چل رہی بارش نہیں ہو رہی تو پردوشن تو بڑے گائی پھر کہاں کہ پردوشن کے لیے ہریانہ اور یوپی میں جلنے والی پرالی زمیدار ہے کیونکہ پنجاب میں جو پرالی جل رہی ہے اس کا دھوان تو دلی نہیں آ رہا اس لئے پنجاب زمیدار نہیں ہے اوہ بوس پہلے پنجاب جو ہے وہ دلی کے فرس فلور پہ رہتا تھا اور دلی گراؤن فلور پہ رہتی تھی اور اوپر سے دھوان لد لد پھیک دیتا تھا نیچے اب ان کی پنجاب میں سرکار بن گئی تو فرس فلور سے شفٹ ہو گیا پنجاب دور میں جا کر دوسری کاللی میں کجاب حساب چل رہا پھر یہ کہے کہ یوپی اور ہریانہ کی سرکاروں کو ویسٹرن پریفیررل ایکسپریس ویٹ ٹیمیں تینات کرنی چاہیے تاکہ گاڑیوں کو دلی میں آنے سے روکا جائے اب انہوں نے آروپ لگا دیا کہ یوپی اور ہریانہ سے دلی میں پٹاکیں لاکر پھوڑے گئے جس سے دلی کا پردوشن بڑھ گئے کیج ریواز جی کے منتری گوپال رائے کیسے یوپی ہریانہ پھوچ رہے ہیں یہ بھی سنی لیجے دلی کے اندر پٹاکوں کے نرمان پر بھندارن پر اور وکری پر بائن تھا لیکن پٹاکیں جلے وہ پٹاکیں آئے کہیں نہ کہیں سے وہ رویوپی اور ہریانہ سے آئے اتر پردیس اور ہریانہ کے اندر پٹاکوں پہ اگر سکتی سے پرتبند ہوتا تو وہاں بھی پٹاکیں لوگوں کو نہیں ملتے اگر پٹاکیں چوری چھوپے لائے گئے تو یہ سامان نے لوگوں کا کام نہیں ہے یہ خاص لوگوں نے کیا ہے تینوں راجیوں میں بھارسی جنتہ پارٹی کے نیاندرن میں پولیس کی بہت تھا ہے یہ بات بھی سمجھنے والی ہے کہ پٹاکیں صرف دلی میں نہیں بلکہ دیش کے کئی حصوں میں پھوڑے گئے جن کو ہر بات میں سازش دکھتی ہے یا دکھانی ہوتی ہے وہ آپ کو یہ نہیں بتائیں گے لیکن ہم آپ کو یہ فیکٹ کے ساتھ بتا رہے ہیں کہ کوئی اور سرکار دیوالی کے پٹاکوں کو دوش نہیں دے رہی نہ ہی دوسرے راجیوں کو دوش ہی بتا رہی لیکن محول ایسا بنایا جا رہا یہاں پر کہ دلی والوں نے سب سے زیادہ پٹاکیں پوڑ کر دلی کو پردوشید بنا دیا جان بوچ کا اگر آپ دیش میں سب سے پردوشید شہروں کی لسٹ دیکھیں گے تو اس میں دلی انسیا ٹاپ ٹین میں ہے بھی نہیں اگر آپ کو آج دیوالی کے بعد دیوالی کے بعد اگر آپ دیکھیں گے دیوالی کے بعد ٹاپ ٹین پردوشید شہر کے کی لسٹ بتا رہا ہوں جہاں پر سب سے زیادہ ایئر کالٹی انڈیکس خراب دیکھا اس میں اوڈیشا کے چار شہر ہیں دلی نہیں ہے بوس کوئی اوڈیشا میں بی جے پی نے نہیں بیز دیا بیہار کے تین شہر ہیں ٹاپ ٹین میں یو پی پنجاب ماں کی جگہ آندھر پردیش پنجاب اور ہریانہ ان کا بھی ایک ایک شہر ایک ایک شہر اب بتائیے ہریانہ میں تو خود بھی جے پی کی سرکار ہے تیرہ نومبر کا اگر آپ ایک یو آئی دیکھیں گے پانچ سب سے دوسری شہر اس میں اگر آپ دیکھیں گے ٹاپ پھائی تیرہ نومبر اس میں ٹاپ پر کون ہے بیگو سرائے ہے بیہار کا جہاں پر اگر آپ دیکھیں گے جو ایک یو آئی ہے بیگو سرائے کا ایک یو آئی جو ہے وہ رہا ہے چار سو ایک فور زیرو ون ٹاپ پھائی پردوشت اس کے بعد ہے بھوونیشور بھوونیشور یہاں 381 رہا ہے اس کے بعد آندھ پردیش میں آتا ہے چطور یہاں پر 373 373 ایک یو آئی انڈیکس رہا 375 اس کے بعد ہے سیوان بیہار کا یہاں پر ہے 372 اور پھر اوڈیشا کا بالا سور بالا سور میں 366 اور ان میں سے کسی بھی جگہ پر سرکاریں جو ہیں وہ دیوالی آگئی دیوالی میں پردوشن ہو گیا اس کو لے کے چھاتی نہیں پی کیوں دلی میں ہو رہا ہے کیونکہ ابھی تو ان کو پتا ہے کہ پھر پردوشن جو ہے وہ کنٹرول نہیں ہوگا تو ابھی سے بی جی پی پھر ڈال دو کہ بی جی پی نے پٹا کے پھوڑ کے خراب کر دیا تو ہم تو کری لیے تھے کتنا آپ نے کیا تھا سپریم کورٹ نے بھی دیکھ لیا سنا دیا اور دیش بھی دیکھ رہا دراصل اب ڈلی اور پنجاب دونوں جگہ آم آدمی پارٹی کی سرکار اور پچھلے کئی دنوں سے اس بات کی بھی چڑچا ہو رہی ہے کہ پنجاب میں پرالی جلنے سے ڈلی میں پردوشن ہو رہا ہے سپریم کورٹ بھی دو بار پنجاب کی سرکار کو اس کے لئے پھٹکار لگا چکے اس لئے آپ کیج ریوال کے منتری یہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح بھی الزام پنجاب کی پرالی پر نہ آنے پا اس کے لئے پردوشن پر بار بار نئے نئے بہانے بنایا جا رہے ہیں تاکہ سب کا دھیان پنجاب کی پرالی سے ہٹ جائے اور اس لئے آپ دیوالی کے پٹھاکوں پر ٹھیک رہا پھوڑ دیا جائے جو آنکڑے وہ یہ ہیں وہ یہ ساف بتا رہے ہیں کہ جیسے جیسے پنجاب میں پرالی جلنے کے کیس بڑھے ویسے ویسے دلی میں پردوشن بڑھتا ہے نومبر کے شروعات سے ہی پنجاب میں پرالی جلنے کے کیس بڑھ رہے ہیں اور اسی کے ساتھ دلی کی ہوا بھی بگڑتی جا رہے ہیں اس کے باوجود بھی کہ جریوال سرکار دیوالی کے پٹھاکوں کو دوش دے رہے ہیں ہریانہ اور یوپی سرکار کو دوش دے رہے ہیں جریوال سرکار کے آروپوں پر بی جے پی نے بھی پلٹوار کیے اور کہا کہ اپنی ناکامی کو چپانے کے لیے دیوالی کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے جب کچھ پٹاکے بجنے کے بعد بھی پہلے سے کم پولیوشن ہے تو اس کا مطلب ریزن پٹاکے سے الگ ہے اس لیے کرپیا آم آدمی پارٹی کے لیڈر لوگ اپنی گریبان میں جھاک کے دیکھئے کیونکہ یہ ستھے سناتن سنسکرتی کو ان کو یہ دکھت ہے کہ دیوالی اتنی دھوم دام سے کیسے مل رہی ہے بھارت میں ان کا بس چلے تو کہہ دے دیا بھی مت جلاو یہ اپنی ناکامیوں کا ٹھیک رہا بھارتی جنتہ باتی پارٹی میں بات تھوڑی ہے پنجاب سے جو پرالی آ رہی تھی اس کی وجہ سے دلی کے اندر پدوشن ہوا جب سپریم گورٹ نے ڈاٹ ماری تو دو دن تو پرالی بند رہی لیکن کل چودہ سو بیاسی میں سے نو سو بیاسی ماملے پنجاب سے پرالی کے آئے ہیں اس پر آپ کچھ نہیں بولیں گے بھارت کے لوگ نشہ سے ہی اُٹھ سب پریمیر ہیں ہم اپنے تیوہاروں کو دھوم دھام سے پورے جوش سے مناتے ہیں اور ہمارے یہاں تو چھوٹی سی پارٹی ہو یا مہنگی شادی ہو ہر موقع پر آتش بازی ہوتی لیکن ایسا نہیں کہ اس دیش میں جتنے بھی شہروں میں پردوشن ہو رہا اس کے لیے آتش بازی ہی زمدار ہے ہمارے یہاں تو ایسے ایسے لوگ ہیں جو فلموں کی ریلیز پر آتش بازی کر دیتے ہیں ایسے ایسے لوگ ہیں جو فلم دیکھنے گئے تو وہاں سینیما ہال میں پٹھا کے پھوڑنے شروع کر دیئے مہاراشر میں مالے گاؤں میں ایک تھیئٹر میں ایسا ہی ہوا وہاں پر سلمان خان کی نئی فلم ٹائگر 3 چل رہی ہے فلم کے دوران سینیما ہال میں لوگوں نے پٹھا کے پھوڑ دیئے بھائی لوگ بھاگنے لگے وہاں آگ بھی لگ سکتی تھی آپ دیکھئے سینیما ہال میں بھائی سلمان خان کے پھینس نے پٹھا کے پھوڑ دیئے الگ لیول کی چیزیں چل رہی ہیں اس دیش 20-25 سال پہلے ایسا کانڈ جہاں سینیما ہال میں آگ لگ گئی تھی اس وجہ سے نہیں لگی لیکن دوسری وجہوں سے لگی لیکن سینیما ہال میں آگ لگتے ہوئے لوگوں نے دیکھی کیسے جانے گئی یہ سب مت کیجئے بھائی کسی ہے کہ سلمان خان کو پسند آ جائے گا کسی کو پسند نہیں آئے گا اور یہ آتشبازی کے بھیجول دیکھا تو ابھی ڈیڑھ دو مہینے پہلے مجھے یاد آ گیا ہراک کے ایک شہر میں شادی کے دوران آتشبازی ہوئی تھی اور ہال میں شادی ہو رہی تھی وہاں پر آتشبازی سے بھیانک آگ لگ گئی تھی لڑکا لڑکی کھڑے ہیں اوپر سے دیکھئے کیسے لد لد آگ کا وہ گرنے لگا اچانک ہال میں آگ کے گولے گرنے لگے اس آج سے میں سو سے زیادہ لوگ جو ہے وہ مارے گئے تھے دولہ دولہن تو بچ گئے لیکن دولے کے پریوار کے پندرہ لوگ اور دولہن کے پریوار کے دس لوگ آگ میں جل کر مر گئے تھے ماتہ پتہ بھائی بہن دونوں نے سب کو کھو دیا اس لیے تھییٹر بغیرہ میں آتشبازی کرنا بلکل غلط ہے شادی بغیرہ میں بچ کے کیجئے لیکن ایک دن دیوالی کو اور ایک دن ہولی کو ٹارگٹ بند کرنا بند کر دیجئے اور جب دیوالی کی بات کرتے ہیں تو لوگوں کے لیے دیوالی کیسے اچھی بنائی جا سکتی ہے یہ آپ نریندر موڈی سے سیکھیں کیجریوال جی کیونکہ یہ سب تو اپنی جگہ ہے لیکن ہم نے آپ سے جو شروعات میں بات کی تھی کہ موڈی کی دیوالی اور وپکش کی دیوالی فرک آپ کو دیکھنا چاہیے یہ لوگ دیوالی پر پٹاکوں پر ٹھیکرا پھوڑنے سے باز نہیں آتے کی سوچ یہ ہے کہ کیسے دیش کا ہر دن دیوالی جیسا ہو کیسے دیش خوشال بنے کیسے ترقی کرے کیسے سمردی آئے نریندر موڈی جب پی ام بنے تو دیش کی ارثویوستہ گیاروے نمبر پر تھی آج ہم پانچوے نمبر پر اور ابھی آپ کو بتاؤں گا وہ آکڑے جو آپ کو یقین دلائیں گے کہ بھارت تیسری سب سے بڑی ارثویوستہ بننے کی طرف کیوں تیزی سے بڑھا رہا جیسے اگر آپ دیکھیں گے اس فینانشیل ایر میں یعنی دوہزار تیس چوبیس میں اب تک ڈائریک ٹیکس کلیکشن بائیس پرسنٹ سے بڑھ بائیس پرسنٹ بڑھ کر دس لاکھ ساٹھ ہزار کروڑ روپے کا ٹیکس کلیکشن ہوا ہے بہت ڈائریک ٹیکس کلیکشن ڈائریک ٹیکس کا مطلب کیا ہے جو ٹیکس آپ سیدھا بڑھتے ہیں سرکار کے پاس جاتا ہے جیسے انکم ٹیکس ہو گیا کورپریٹ ٹیکس ہو گیا ویلت ٹیکس ہو گیا ایک ہے کہ مان لیجا آپ نے کوئی سامان خریدا ٹیکس دیتے ہیں وہ آپ کا انڈائریکٹ لی گیا لیکن یہ آپ کے انکم کا ٹیکس کورپریٹ ٹیکس ویلت ٹیکس یہ سب ڈائریکٹ سرکار کے پاس جاتا ہے یہ دس لاکھ کروڑ کے اوپر چلا گیا ہے جو لوگ نریندر موڈی کے لئے کہہ دیتے ہیں کہ ڈائریکٹ ٹیکس میں پرسنل انکم ٹیکس کا کلیکشن اس سال 32% بڑھا ہے کورپریٹ ٹیکس کا کلیکشن 12% بڑھ گیا ہے ڈائریکٹ ٹیکس کو لے کر بجٹ میں جتنا انمان لگایا گیا تھا اس کا 58% پیسہ نومبر تک آ چکا ہے اور ابھی فینانشیل ایئر پورا ہونے میں چار مہینے بچے یہ ہوتا ہے دیوالی کا گفٹ بوس دنیا میں لوگوں کی نوکریاں جا رہی ہیں اور بھارت میں ڈائریکٹ ٹیکس کلیکشن بڑھ رہا ہے کیونکہ لوگ پیسہ کمار ہیں کسی بھی دیش کی آرثیق طاقت اس بات سے بھی آکی جاتی ہے اس کے پاس کتنا ویدیشی مدرہ بھنڈار ہے اس پیمانے پر اگر آپ دیکھیں گے بھارت کا ویدیشی مدرہ بھنڈار آج کی ڈیٹ میں کہاں پہنچ گیا ویدیشی مدرہ بھنڈار مطلب کتنا بھارت کے پاس پیسہ ہے خزانے میں ویدیشی مدرہ پانچ سو نبی ڈالر پوائنٹ سیونیٹ بیلین ڈالر جو ہے بیلین ڈالر اتنا بھارت کے پاس ویدیشی مدرہ بندہ ہے جو پچھلے سات ہفتوں میں سب سے اوچھ تم ستر پر ہے اور اگر یہ سمجھ میں نہیں آرہا کی کتنا زیادہ ہے تو بغل میں ایک دیش ہے جس کا نام ہے پاکستان جو کٹو رہا لے کر گھومتا ہے اور ہم دونوں سات میں آزاد ہوئے تھے بھارت اور پاکستان پاکستان کا ویدیشی مدرہ بندہ کتنا آپ کو پتا ہے سبین پوائنٹ فائی ون بلین ڈالر سات بلین ڈالر پر یہ بھکاری دیش کھڑا ہے اور پانچ سو نبی قریب چھ سو بلین ڈالر کے قریب بھارت پہنچا ہوئے اور یہ اس دیش کا حال ہے جس کے لیے کہا جاتا ہے کہ بھئیہ نریندر موڈی کو تو کچھ نہیں آتا دوسرے دیشوں کی طرح مندی نہیں ہیں لوگ دھڑا دھڑ شاپنگ کر رہے ہیں آپ سنیں گے تو حیران رہ جائیں گے اس سال گاڑیوں کی بمپر بکری ہوئی ہے صرف اکٹوبر کے مہینے میں 26 لاکھ گاڑیاں دیش میں بکی پچھلے سال سے کاروں کی بکری 16% بڑھ گئی ہے قریب 4 لاکھ کار اور دوسری گاڑی بکی پچھلے سال کے مقابلے بائیک سکوٹی کی بکری 20% بڑھ گئی ہے 19 لاکھ ٹو ویلر بکے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں گے دھن تیرس کے دن گولڈ اور سلور کی بکری پچھلے سال کے مقابلے 20% بڑھ گئی دنیا میں لوگ کھانا چھوڑ رہے ہیں ایک ٹائم کا بھارت میں لوگ دھن تیرس پہ 20% زیادہ سونا چاندی خرید رہے ہیں دھن تیرس کے لیے لوگوں نے ایک 40 ٹن گولڈ اور 400 ٹن سلور کی جویلری اور سکھے خرید لیے بہت جیب میں پیسہ ہے تب نہ بہت گولڈ سلور اور باقی چیزیں ملا کر لوگوں نے 30,000 کروڑ روپے کی شاپنگ کر لی خالی دھن تیرس کے دن 30,000 کروڑ کنفیڈریشن آف آل انڈیا ٹریڈرز یعنی CAIT کا آنکڑا کہتا ہے کہ دیوالی کے سیزن میں اگر آپ دیکھیں گے جو بھارت میں کام ہو رہا ہے بہت دیوالی کے دیوالی سیزن میں مارکٹ میں لوگ پیسہ دھون دھون پھیک رہے ہیں ابھی تک جو کاروبار ہوا ہے دیوالی کے سیزن میں وہ آپ سونیں گے حیران رہ جائیں گے 3,75,000 کروڑ روپے کا کاروبار خالی دیوالی کے سیزن میں ہو گیا ہے بھارت کے بازار میں 3,75,000 کروڑ اور چھٹ پوجہ ابھی سامنے کھڑی ہے ابھی بھائی دوجھ ہے چھٹ پوجہ تک اس میں 50,000 کروڑ اور جڑنے کا انمان ہے 50,000 کروڑ اور یعنی اگر آپ سب جوڑ دیجئے تو 74,000,000 کروڑ روپے وہ صرف بھارت میں دیوالی سے لے کے چھٹ پوجہ تک لوگ پیسہ کھرچہ کر دیئے ہیں شاپنگ میں پیسہ ہے تب نہ کھرچ کر رہا ہے بوس اور دیوالی سیزن میں اب تک لوگوں نے جو کھرچ کیا ہے اس کے کچھ آکڑے بتاتا ہوں کھانے پینے پر 13% اس میں سے سارا پیسہ جو ابھی بتایا اس میں سے 13% کھانے پینے پر لوگوں نے کھرچ کی کپڑے کھریدنے میں 12% لوگوں نے پیسہ کھرچ کی جولیری پر 9% موبائل الیٹرونکس نیا کھریدنے پر 8% گفٹ آئیٹرمز پر 8% پیسہ ہے تب نہ لوگ گفٹ دے رہے ہیں بوس نہیں تو لوگ گفٹ دیتے ہیں کنی کا کٹ کے بیٹھ جاتے ہیں سو ان پاپڑی کے علاوہ کچھ دے نہیں رہے آپ بورا گفٹ اٹھا اٹھا کے دے رہے ہیں کاؤسمیٹک پہ 6% بھائی سجنے سوارنے کے لیے پیسہ ہوگا تب نہ مٹھائی نمکین ڈرائی فروٹ 4% فرنیچر پہ 4% ہوم ڈیکور پہ 7% پیسہ ہے تب نہ لوگ گھر سجا رہے ہیں نہیں تو کھالی جھاڑ لیتے تھے اترے میں ساپ ہو جاتا تھا پوجہ سمگری پہ 3% برطن اور کچھن اپلائنسز پہ 3% بسکیٹ چوکلیٹ بیکری کے آئٹم پہ 2% خرج کی ہیں پی ایم موڈی جس تیزی سے ارث پبستہ کو اچائی پڑ لے جا رہے ہیں اسی رفتار سے وہ مہنگائی کو بھی کٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ تنی خریداری اس لیے ہو رہی ہے کیونکہ لوگوں کا پیسہ بچ رہا ہے اسی وجہ سے اگر آپ دیکھیں گے ریٹیل مہنگائی چار مہینے کے سب سے نشلے ستر پر آ گئی آج ہی مہنگائی در کا آکڑا بھی آیا ہے اور دیوالی کے سیزن میں یہ بمپر خریداری کے بیچ مہنگائی اگر آپ دیکھیں گے اکٹوبر کا آپ کو بتا رہا ہوں یہ اکٹوبر میں مہنگائی در جو ہے وہ 4.87% پر آ گئی ہے مہنگائی در بھائی 5% سے نیچے RBI نے آکڑا رکھا تھا 4% سے نیچے لانے کا دنیا باب باب کر رہی ہے مہنگائی کنٹرول نہیں آ رہی بھارت میں ڈبل ڈیجٹ تو بہت دور کھڑا ہے بھائی UPA کے زمانے میں مہن سنگھ نہیں کر پائے بہت بڑے آرثشاستری تو دیوالی اگر لوگوں کی بہتر کرنی ہے تو ان سب چیزوں پر فوکس کیجئے کام کرنا نہیں ہے کھالی پٹا کے پر جو ہے بلیم گیم کھیل دیجئے انہوں نے پھڑوا دیا انہوں نے پھڑوا دیا لوگ ماتھا پیٹ رہے ہیں بہت یہ سوچ خیر دیش کی ارتفعبستہ کے ساتھ پی ایم موڈی نے کیا کیا وہ تو آپ نے بکایا لیکن آپ کو یہ بھی جاننا چاہیے پاتشالہ کے اگلی کلاس میں کہ اسرائیل کے خلاف بھارت کا ووٹ پی ایم موڈی نے ایسا کیوں موڈی نے نہ دوستی چنی نہ مسلمان دیکھا تو پھر یہ فیصلہ لیا کی اب اس کا چپ جب اسرائیل پر حماس نے حملہ کیا تھا تو پی ایم موڈی نے ازرائیل سے کہا تھا کہ بھارت ازرائیل کے ساتھ کھڑا ہے تب یہاں کچھ لوگوں نے اتنا ہو اللہ کیا تھا کہ آپ کو یاد ہی ہوگا پی ایم موڈی کو کوس رہے تھے کیسے موڈی ازرائیل کے ساتھ کھڑے ہو گئے بوس فلسطین کو بھول گئے کیا جبکہ پی ایم موڈی نے نہ ازرائیل کو چونہ جبکہ پی ایم موڈی نہ ازرائیل کو بھولے تھے نا فلسطین کو بھولے آج جب بھارت اسرائیل کے خلاف یو این میں ووٹ کر رہا ہے تو یہی لوگ سرناٹے میں یا تو کچھ بول نہیں رہے یا کہہ رہے موڈی نے اپنے دوست اسرائیل کو چھوڑ دیا کیا جبکہ پی ایم موڈی تب بھی صحیح راستہ چن رہے تھے اور آج بھی صحیح کے ساتھ کھڑے جب انہوں نے حماس کے آتنگ کی حملے میں اسرائیل کا سپورٹ کیا تھا تب بھی انہوں نے صحیح کیا ہے یہ چنا تھا دوست اور ہندو مسلمان یہ سب نہیں چنا تھا انہوں نے صحیح کیا ہے نہیں بوس اگر ہم کہتے ہیں کہ ہم آتنگ بات کے خلاف لڑا رہے ہیں تو ہم کو حماس کے آتنگ کیوں کوئے خلاف کھڑا ہونا ہوگا انہوں نے اسرائیل کو چنا آج بھی نریندر موڈی نے صحیح کا راستہ چنا جب بھارت نے یو این میں اسرائیل کے خلاف ووٹ کیا کیونکہ جو غلط ہو رہا ہے بھارت نے ہمیشہ اس کو غلط بتایا اس کا بیروت کیا یہ ہے نریندر موڈی کی پولیسی بھارت نے غلط کام کے لیے کسی کا سپورٹ نہیں کیا ہے جیسے یونائٹڈ نیشنز میں ایک پرستاب آیا جس میں فلسطینی علاقے میں اسرائیلی بستیاں بسانے کی نندہ کی گئے یو این کے اس پرستاب کے سمرتھن میں 145 دیشوں نے بھوٹ گئے انہیں 145 دیشوں میں بھارت بھی شامل تھا جس نے پرستاب کو سمرتھن دیا کیونکہ فلسطین کی زمین پر اسرائیل کی بستیاں بنانے کی کوشش گیر قانونی مانی جا رہی اور بھارت نے اس لیے اسرائیل کے ویروت میں ووٹ کیا کہ ٹھیک ہے تم میرے دوست ہو ٹھیک ہے تم آتنگباد کے کھلاپ ٹڑ رہے ہو اور اس آتنگباد کی خلاف گڑائی میں میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں لیکن تم فلسطین کی زمین پر جا کر اپنی بستیاں بساؤگے یہ میں ساتھ نہیں دے سکتا کیونکہ بھارت کا فلسطین پر سٹینٹ کلیر ہے یہ ہے نریندر موڈی پرستاب کے ویروت میں یعنی اسرائیل کے سمرتھن میں ساتھ دیش رہے جن میں امریکہ اور کینیڈا جیسے دیش تھے 18 دیش ووٹنگ سے اپسنٹ رہے جو ایک طرح سے اسرائیل کا ہی سمرتھن تھا کیونکہ اسرائیل کے ویروت میں انہوں نے ووٹ نہیں کیا بھارت چاہتا تو وہ بھی اسرائیل کے فیور میں ووٹ دے دیتا جیسا اس نے ابھی کیا یا جیسا اس نے ابھی نہیں کیا لیکن اس کے فیور میں یا تو ووٹ دے دیتا یا پھر اپسنٹ ہو کر بھی ایک طرح سے یا سمرتن دے دیتا دوستی نہیں بھا دیتا جیسا لوگ کہہ رہے تھے کہ نریندر موڈی نے نیتنیہ او سے دوستی نہیں بھا دی لیکن اس سے اسرائیل کا یہ پکش مضبوط ہو جاتا کہ وہ فلسطین میں بس کیا بس آ سکتا ہے لیکن بھارت نے ایسا نہیں کیا اسرائیل کے خلاف ووٹ کیا کیونکہ بھارت کا ہمیشہ سے سٹینڈ رہا ہے کہ فلسطین کے مدے کا سمادھان نکلنا چاہیے اور فلسطینیوں کو ان کے عدیکار ملنے چاہیے پی ایم موڈی اسرائیل کے حملے میں اپنی بیلنس کوپنیتی اسے کام کر رہے ہیں کیونکہ آپ دیکھئے کہ پی ایم موڈی نے کچھ دن پہلے ایران کے راشپتی سے بات کی ایران وہ دیش ہے جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ ہماس کے ساتھ کھڑا ہے ایران وہ دیش ہے جس کا امریکہ سے بھی ٹکراب چل رہا ہے لیکن پی ایم موڈی نے ایران کے راشپتی ابراہیم رئیسی سے فون پر بات کی دونوں نیتاؤں کے بیچ اسرائیل یود کو لے کر چڑچا ہوئی دونوں نیتاؤں کے بیچ سنگرش ویرام پر بات ہوئی گازہ میں مانوی یہ ساہتہ پہنچانے پر بات ناریندر موڈی یہ نہیں دیکھا کہ امریکہ سے مجھے دوستی نبانی ہے تو میں ایران سے بات نہ کروں جیسے انہوں نے روس یکرین یود میں نہیں کیا کہ رشیا کو سب ٹھوکنا چاہتے ہیں تو ہم دوست کو چھوڑ دیں یا ہم کو جو صحیح لگ رہا ہے ہم اس کا ساتھ نہ دیں آپ دیکھیں لائیو میں کئی بار نرنے بہت سمپل ہو جاتے ہیں کیونکہ آپ کو صحیح کو چننا ہوتا ہے اور ناریندر موڈی کا وزن ایک دم کلیر ہے کون صحیح ہے اتنا چنو اور اس کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ آپ دیکھیں اب تک کہ اسرائیل یود میں بھارت ایک بیلنس کوپنیتی کے ساتھ چل رہا ہے جب ہماس نے حملہ کیا تو بھارت اسرائیل کے ساتھ کھڑا تھا کیونکہ یہ ایک آتنگ کی حملہ تھا اور آتنگ پر بھارت کا رکھ ایک دم سپشٹ تب یہ بھی کہا گیا کہ بھارت نے فلسطین پر اپنا سٹینڈ بدل لیا لیکن ایسا نہیں ہوا جب گازہ میں اسپطالوں پر بم پھٹنے لگے تو بھارت نے مانوی آدھار پر اس کی نندہ کی ساتھ میں چنتا جتائی یعنی ستھتی کے مطابق بھارت نے اپنا روخ بدلا نہ کسی کا ساتھ دیا نہ کسی کا ویروت کیا اور ناریندر موڈی کے لیے بھارت کا جو سٹینڈ ہے وہ ہمیشہ سے سربو پر ہی رہا ہے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ ناریندر موڈی کو ویدیش نیتی سمجھ میں نہیں آتے لیکن وہ ویدیش نیتی بھارت کی پراتمکتائیں دیکھتے ہوئے بھارت کے لیے کیا بہتر ہے یہ مانتے ہوئے اور صحیح کیا یہ دیکھتے ہوئے کرتے ہیں اس لیے اس وقت انہوں نے اسرائیل کے خلاف جا کر ووٹ کیا کیونکہ بستیاں بسانے کا ماملہ تھا لیکن آتنگوات سے لڑنے کے ماملے میں بھارت کئی بار جب ووٹنگ کی بات آئی تو بھارت نے وہاں سے abstین کیا کیونکہ آتنگوات پہ بھارت اور ناریندر موڈی کا سٹینڈ کلیئر ہے وہاں تمہارا ساتھ نہیں دے سکتے چاہے تم کوئی ہو یہاں کچھ لوگ دھرم دیکھ کر بھلے ہم آس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں لیکن ناریندر موڈی نہیں دے سکتے سرنگ کے اندر کام کرنے گئے مزدور فس گئے حادثے کی جانکاری ملتے ہی سب سے بڑا ریسکیو آپریشن شروع ہوا اس آپریشن کا مقصد سرنگ میں فسے چالیس مزدوروں کو بچانا ہے سرنگ میں آٹھ راجیوں کے چالیس مزدور فسے ہوئے اور ان مزدوروں کو بچانے کے لیے NDRF, SDRF, ITBP, BRO اور NHI کے دو سو سے زیادہ جوان چوبیسو گھنٹے ریسکیو آپریشن چلا رہے کافی گھنٹوں کی مشکت کے بعد آج ریسکیو آپریشن میں جھٹے جوان سرنگ میں فسے مزدوروں سے سمپرک سادنے میں کامیاب ہو گئے سرنگ میں پانی کی سپلائی کے لیے ڈالی گئی پائپ لائن اس میں فسے مزدوروں کے لیے سنکٹ موچک ثابت ہوئی سرنگ میں فسے مزدوروں تک اسی پائپ لائن کی مدد سے کھانا اور آکسیجن پہنچایا جا رہا ہے یہ دیکھ رہے اسی سرنگ میں فسے ہوئے چالیس مزدور اس بیچ فسے ہوئے مزدوروں تک پہنچنے کے لیے ہیوی مشینوں کی مدد سے سرنگ میں گرے ملبے کو بھی ہٹایا جا رہا ہے اب یہ بھی جاننا چاہیے آپ کو کہ اتراخن کے اترکاشی میں یہ حادثہ کس جگہ اور ہوا کیسے جس ٹنل میں ہاتھسہ ہوا ہے وہ اتراخن کے اترکاشی میں سلکیارہ سے ڈانڈل گاؤں کے بیچ یا منوتری نیشنل ہائیوے پر بن رہے ٹنل کی لمبائی قریب ساڑھے چار کلومیٹر ہے جبکہ اس کی چوڑائی قریب چودہ میٹر ٹنل کے انٹری پوائنٹ سے قریب دو سو میٹر اندر ٹنل کا سرنگ کے جس پچاس میٹر کے حصے میں ملبہ گرا ریسکیو ٹیم ملبہ ہٹاتے ہوئے اس کے قریب 35 میٹر اندر تک پہنچ بھی چکی سرنگ میں فسے مزدوروں تک پہنچ کے لیے قریب 15 میٹر حصے ملبے کو اور ہٹایا جانا ہے لیکن ملبہ ہٹانے کے دوران سرنگ اس کے لیے مزدوروں تک پہنچ کے لیے ہائیڈرولک جیک کی مدد سے 900 mm کے ڈائیمیٹر کا سٹیل پائپ ڈالا جائے جس کے لیے سچائی ویباک کے ایکسپرٹ جیو ٹیکنیکل ایکسپرٹ اور ریل وکاس نگم کے انجنئر بھی وہاں پہنچ چکے یعنی پورا دم خم لگا دیا گیا ہے کہ ان چالیس مزدوروں کو زندہ بچا کر نکال اتر کاشی میں چل رہے سب سے بڑے ریسکیو آپریشن کو اتر اکھن کے مکہ بنتری پوشکر سنگ دھامی مونیٹر کر سی ایم پوشکر سنگ دھامی خود آج حادثے بالی جگہ پہنچے انہوں نے ریسکیو آپریشن میں جھوٹے لوگوں سے پورا اپ ڈیٹ لیا سی ایم دھامی راحت کے کام کو سنگ کے اندر بھی گئے انہوں نے سنگ میں پھسے مزدوروں کو سرکشت باہر نکالنے کے لیے ہر سمبھ مدد کا بھروسہ دیا ہے اب یہ جان لیجئے کہ سرنگ میں کس راجی کے کتنے مزدور پھسے اترہ کن سٹی ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے مطابق ٹنل کے اندر مزدور پھسے ہیں اتر پردیش کے آٹھ مزدور اوڈیش کے پانچ بیہار کے چار مزدور ہیں بنگال کے تین مزدور ہیں اترہ کن کے دو اور اصم کے دو ہیں اور ہمانچل پردیش کا ایک مزدور اندر پھسا ہوا یہ سب مزدور دیوالی کے صبح کام کے لیے سرنگ کے اندر پہنچے تھے صبح ساڑھے پانچ بجے کے قریب اچانک سرنگ کا ایک قصہ دھنس گیا جس کی وجہ سے ٹنل بند ہو گئی اور اندر کام در رہے مزدور وہیں پھس گئے لیکن پوری طاقت لگائی جا رہی ہے کہ ان لوگوں کو زندہ بچا کر نکال لیا جائے اور دیش بھی کام نہ کر رہا پیم موڈی کا دھیان جیسے اس لڑکی کی طرف گیا انہوں نے لڑکی سے نیچے اترنے کے لئے بھی کہا رہا ایک بار آپ کو ویڈیو دکھاتا ہوں اس کے بعد پھر پیم کی موڈی بڑی بھائی بھائی وہ پچی فسا ہوا ہے پیچر تو بعد میں دیکھیں گے پہلے اس کی زندگی تو بچائے تو چڑھ گے خمبے پہ اترنے اور اب آگے